موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام ڈیکن وائٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زہدی ناظرین چینی صدر زی جنگ پنگ نے 26 اپریل کو بیجنگ میں دوسری بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے میزبانی کے فرائض سر انجام دیئے پہلا بیلٹ اینڈ روڈ فورم 2017 میں بیجنگ میں ہوا تھا جس میں دنیا بھر سے مختلف ممالک کے سربراہان سمیت اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل بھی آئے تھے اس وقت 125 ممالک اور 40 بین القوامی تنظیمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف سے منسلک ہو چکی ہیں بی آر آئی ایک بہت بلند نظر منصوبہ ہے جس کا مقصد پوری عظیم یورشائی کتے زمین اور اس کے قریب اور دور کنارے پر واقع جنوب مشرق جنوبی اور مغربی ایشیا افریقہ لاتینی امریکہ کے درمیان آپس میں جوڑی زمین اور بحری انفرسٹرکچر تجارت اور سرمایہ کاری کے تحت رابطے قائم کرنا ہے سینٹس سربراہان مملکت اور حکومت وزراء کی ایک کثیر تعداد اور پانچ ہزار وفوتیں اس فورم میں شرکت کی جو کہ بی آر آئی پر بڑھتی ہوئی رضمندی کی اکاسی بھی ہے یہ قبولیت ترقی پذیر ممالک کے درمیان چین کی اقتصادی ترقی کی کامیاب موڈل کو اپنانے کی خواہش کی اکاسی بھی کرتی ہے اور اس بات کو ظاہر بھی کرتی ہے کہ یہ منصوبہ عالمی اقتصادی پیداوار زبردست خوشحالی اور ترقی پذیر ممالک میں امن اور استحقام کو جاتا انمول راستہ فرام کر سکتا ہے اطلاعات کے مطابق بی آر آئی کے ایک سو پنجھتر معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں نوے ارب ڈالر کے منصوبہ پر عمل ہو چکا ہے جبکہ انفرسٹرکچر منصوبہ پر ایک ہزار ارب ڈالر خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹل معیشت اور ای کامرس جیسے اس طرح کی فورمز کی شمولیت اور اس کے ساتھ ساتھ بی آرٹ سٹیڈیز نیٹورک سے وابستہ تھنگ ٹینکز کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ نے دوہزار تیرہ میں اس وسیع منصوبے کا اعلان کیا جو کہ زبان قدیم کی شہرائے ریشن کے نقشے قدم پر بنایا گیا اس کے زمینی راستے کو سلک روڈ ایکنومک بیلٹ کا نام دیا گیا جو کہ چین کو سڑک اور ریل کی مختلف رہداریوں کے ذریعے ایشیا کے تقریباً تمام ممالک سے ملاتے ہوئے یورپ تک جاتا ہے ان رہداریوں کا ایک اہم حصہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ہے جو کہ گوادہ سے خنجراب کے راستے 62 عرب امریکی ڈالر کی مالیت پر مشتمل ہے اس کا دوسرا پہلو میری ٹائم سلک روڈ ہے جو کہ بحری راستہ اپناتا ہوا افریقہ اور جنوبی مشرقی ایشیا سمیت پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے ساؤت چائنہ سی میں چین کی بڑھتی طاقت کے حوالے سے بات کریں تو چین بحری طاقت بڑھانے کی طرف جا رہا ہے اور دیگر چند ممالک اس پر تحفظات بھی ظاہر کر رہے ہیں واضح رہے کہ 3.5 ملین مربع کلو میٹر پر پھیلا یہ سمندری حصہ دنیا کے بڑے بحری تجارتی راستوں میں سے ایک ہے تاہم یہاں موجودہ جزائر اور پانیوں کی حدود پر چین سمیت مختلف ممالک میں تناؤ بھی ہے چین انہیں اپنی ملکیت کہتے ہیں جبکہ فلپائن، ویٹنام، ملیشیا، برونائی اور تائیوان ان مختلف جزائر کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں میری ٹائم سیلک روٹ کے جڑے راستے اس تناؤ میں شدت کا باعث بھی بن سکتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقصد کیا ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں کیا شامل ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو بہت سے مہاری نے اپنے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش ہی ہے لیکن کم از کم اس بات پر اتفاق سبی کا ہے کہ ان اقتصادی رہاداریوں میں تجارت، نکل و حمل، توانائی، سرمایہ کاری، ثقافتی، تبادلہ اور دیگر بنیادی معجشی دھانچیں شامل ہیں چین کی معیشت اس وقت امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے لیکن قوت خرید کے حساب سے تولہ جائے تو سب سے بڑی ہے جن ممالک کو چین بیلڈ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل کر رہا ہے ان میں اکسیریت ترقی پذیر ممالک کی ہے جو اس منصوبے کو مقامی معیشت میں ترقی کے لیے نیاہیتی اہم موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں تحال اس بارے میں ایسے مستند عدوات و شمار نہیں ہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ چین کے اس منصوبے سے ان ممالک میں توقعات کے مطابق اعداف کا حصول ممکن ہے یا نہیں اس منصوبے پر دیگر ممالک کے تحفظات بھی اپنی جگہ پائے جاتے ہیں بیچنگ میں ہوئے دوسرے بیلڈ اینڈ روڈ فورم 2019 سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے انہی خرشات اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کو قائل کرنا ہے کہ وہ بیلڈ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ بنے اس کے علاوہ اس منصوبے کی پروجیکشن اور تشہیر کرنا بھی ہے جبکہ تیسرا مقصد منصوبے میں پہلے سے شامل ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا بھی ہے عالمی طور پر بڑی طاقتیں تو بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی کی مخالفت کر رہی ہیں البتہ اس میں شامل ممالک اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کی ایک وجہ چین کی عالمی سطح پر اپنا اثر اور سوک قائم کرنے کی کوشش بھی ہے امریکہ نے بھی بی آر آئی پر اپنے مخالفت واضح کر دی ہے اور اپنی اتحادیوں کو اس منصوبے میں شاملیت کی حوصلہ شکرین کرنے کے لیے سیاسی اور میڈیا مہم کی سرپرستی بھی کی ہے امریکہ اور مغرب کی جانب سے بڑھا چڑھا کر پیش کی جانے والی چین کی کردے میں پھانسنے کی حکمتیں عملی سے بچنے کی تلقین کرپشن اور ناکام منصوبوں کی کہانیاں اتنی بار دہرا دی گئی ہیں کہ اب ان کو سن کر ہمیں اکتاہٹ ہونے لگی ہے جبکہ ایسی رپورٹس کو متعلقہ فرکین نے بے بنیاد بھی قرار دیا ہے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے متعلق یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اس منصوبے کو اپنی سیاسی اقتصادی اور اسکری قوت پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس سے ترقی پذیر ممالک اس کے کرزے تلے دب جائیں گے اس تنقید کی وجہ سے ہی چین نے اس منصوبے کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کی جگہ بیلٹ اینڈ روڈ کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے چین کے کرزوں کو لے کر جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں وہ تو خاص طور پر باعث کوفت ہیں کیونکہ 90 فیصد سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک مغربی ملکوں اور اداروں کے مقروض ہیں ان ترقی پذیر ممالک میں سالانہ 30 فیصد کے قریب نگدی کرنسی اسی کرزے کی قسط کے نظر ہو جاتی ہے یہ کرزے خراب مغربی ترقیاتی امداد کا نتیجہ ہی ہیں جس نے وصور کنندہ ممالک کی ترقی میں بہت ہی معمولی کردار ادا کیا ہے اگر دیکھا جائے تو امریکہ مخالفت کی سٹریٹیگی وجہ بھی اپنی جگہ موجود ہے دراصل یہ منصوبہ انڈیا پیسیفک پر غلبہ قائم کرنے کی خاطر چین کی سرحدوں پر اتحادیوں کا گھیرہ بنانے کے امریکی مقصد کی کمر توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکہ اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے ہچکچا رہا ہے امریکہ کے اشیائی تحادیوں میں سے کوئی بھی اپنے سب سے بڑے تجارتی ساتھی یعنی چین کو لرکارنے کا دم نہیں رکھتا ہندوستان نے واضح کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ اقتصادی اشتراک کو اہمیت دیتا ہے جاپان اور آسٹریلیا نے بہرے جنوبی چین میں فریڈم اور نیویگیشن آپریشنز میں امریکی نیوی میں شامل ہونے سے خود کو روک دیا ہے جاپان امریکہ محصولات سے بیزار آ کر بی آر آئی میں تھرڈ پارٹی کے طور پر شامل ہو چکا ہے بی آر آئی منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے جاپان چائنہ فرنڈ کا قیام بھی عمل میں لائے جا چکا ہے یورپی ممالک نے ستنہ اقتصادی اشتراک بشمول رابطہ کاری کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے چین کے ساتھ مل کر ایک گروپ قائم کیا ہے اٹلی جی سیون کا وہ پہلا ملک ہے جس نے بازابطہ طور پر بی آر آئی میں شامل ہوا حتیٰ کہ برطانیہ فرانس اور جرمنی جیسے دیگر ممالک جو اپنے اتحادی امریکہ کے ہاتھوں بی آر آئی پر تنقید کرنے کے لیے مجبور محسوس کرتے ہیں وہ بھی چین کی اقتصادی وسط اور بی آر آئی سے حاصل ہونے والی ہر ایک تجارتی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے امریکہ کی اپنی کمپنیا بازابطہ بائیک آر کرنے پر بھی دھیان کے مون میں نظر نہیں آرہی ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد امریکی کمپنیا چینی معیشت کے دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہیں محض چند ایک کا ہی باہر نکلنے کا امکان ہے چین کے مزید دروازے کھلنے سے دنیا کے دو بڑی معیشتوں کے باہمی انسار کو مزید تقویت ملنے کا بھی امکان ہے ناظرین پاکستان بی آر آئی کا ایک اہم حصے کا میزبان ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ان سات سربراہان میں سے ایک تھے جنہوں نے کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے بی آر آئی کو ساتھ مل کر کام کرنا شراکتداری رابطہ کاری اور مشترکہ ترقی کا ایک موڈر اور عالم گیریت کی طرف لے جاتے ایک نئے اور منفرد مہرے کا آغاز قرار دیا سی پیک دو طرفہ تعلقات میں مضبوط تر بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے بی آر آئی منصوبہ میں مختص کیے جانے والے ایک ہزار ارب ڈالر میں سے بہتر ارب ڈالر سی پیک کے لیے مختص کیے گئے ہیں اب تک نوے ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہوئی ہے اس میں سے تقریباً ستائیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کی گئی ہے چین پاکستان کے ساتھ اپنی سٹریٹیجک شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی سالمیت استقام اور ترقی کو یقینی بنانے کی اہمیت سمجھتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان قائم باہمی اعتماد کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتی پاکستان کو بھارت کے خلاف اپنی قوت مزہمت کی توازن کو برکار رکھنے اور اگوانستان سے امریکی انخلاق کے بعد اگوانستان میں استقام کو یقینی بنانے کے لیے چین کا تعاون نہائیتی اہمیت کا حامل ہے اگر ہندوستان کبھی پاکستان کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے تیار ہو بھی جاتا ہے تو امریکہ سے زیادہ چین اور شاید روس کی مسائلہ زیادہ مصبت ثابت ہو سکتی ہے چین میں پاکستان کے لیے موقع نیایتی اہم ہے چین پاکستان میں انفرسٹرکچر کی تعمیر اور سنتکاری میں تعاون کر رہا ہے یہ پاکستان کی درامداد کے لیے ایک پھلتی پھولتی ہوئی منڈی ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کا مقصد چین کی پیدوار کے راستے کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ کر اس کو مزید بہتر برانا بھی ہونا چاہیے پاکستان کا مقصد اس کیسویں صدی کی معاشی ساتھ کے پیچھے دورنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس تعاون سے ماضی یا حال کی ٹیکنالوجیز کے حسکل کی کوشش کرنی ہے اور ساتھ ساتھ مستقبل کی ان ٹیکنالوجیز کو اپنے پاس لانے کے لیے کوشاں رہنا ہوگا جنہیں چین اس سکت متعارف کروا رہا ہے اور جن پر وہ عمل پیرا بھی ہے مثلا ہائی سپیڈ ریل، ایون برکی گاریاں، محول، دوست، اوانائی، ای کامرس وغیرہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود کو بہتر انداز میں منظم کرے اسلامباد کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ وہ چین سے کیا چاہتا ہے اور اس سے کیا کچھ درکار ہے اور انہیں کس طرح حاصل کیا جائے اس حوالے سے ایک حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی اس قسم کی حکمت عملی کو پالیسی عملی تکمیلی سطح پر چین کے ساتھ مربوط کرنا ضروری ہوگا پاکستان کو تعاون کے ہر ایک معاملے میں پاکستان کے اندر اور باہر موجود نجی یا سرکاری شعبوں سے وابستہ سب سے بہتین دستیاب ٹیکنیکل انتظامی مہرانہ صلحیتوں کو برورکار لانا ہوگا ایک خود مختار سی پیک آتھارٹی کا قیام اپنی منشاہ کے مطابق نتائج کے حصول میں مددگار رہے گا عظیم طاقت کی جاری دور کے باعث رفابت سے بھرپور اس محول میں اسلامباد کو سٹریٹیجک اعتبار سے واضح موقف اپنانا ہوگا ہندوستان کے دشمنی تو مستقل جاری رہے گی ممکن ہے کہ انتخابات کے بعد یہ دشمنی تناؤ یا پھر دوسرے کو اکھارنے پچھارنے تک محدود ہو جائے پاکستان کے پاس اس وقت سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ وہ خود کو چین کے ساتھ لوہر کے چھلوں کی طرح بان دے یہی تجویز 1962 میں اس وقت کے وزیر خارجہ ایس کے دیلوی نے بھی دی تھی اس نادر موقع کو ایک بار پھر سے ٹھکرانا ہمارے لیے کسی سانہے سے کم نہیں ہوگا اس وقت پاکستان کا جو رول اغوانستان ایشو کو ڈیزورف کرنے میں ہے اس نے پاکستان کو بہت اہم پوزیشن دے رکھی ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت ویسٹ بھی ہمارے ساتھ ہے ناظرین اس وقت ہر چیز کی مکمل تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے ان آئیسولیشن ان یونٹ میں جا کر ہم بات نہیں کر سکتے اس وقت کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اس وقت ہمیں ایک اچھی سفارتکاری اور بالخصوص پبلک ڈپلو میسی کو دوبارہ وارفورٹ پر بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم پبلک ڈپلو میسی میں بہت پیچھے ہیں اس لیے ہمیں پبلک ڈپلو میسی کو بڑھانا ہوگا تاکہ پاکستان کا جو میسیج ہے جو پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے جو اصل میسیج ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ جائے اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ